السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ کے سب تھی تاک ہیں ہمیں تخلیط سے ہوں گے یار یہ نیوز جب میری آنکھوں کے سامنے سے گزری یا جو آرٹیکل یا جو پوست منی آنکھوں کے سامنے سے گزری تو مجھے بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ پریشانی ہو ان فاکٹ میرے رونگٹے کھڑے ہوگئے ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہوگئے ہیں اور میں بالکل ایک پل کے لیے بلکل بلانک ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ بھائی میں کیسے یعنی کہ میں کس طرح یہ جو اکتالیس لوگ جو جنہوں نے اپنی جانے ختم کر لی ہیں یا جنہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی ہے ان کو میں کیسے بچا سکتا تھا لٹرلی میرے دماغ میں پہلا جو تھوٹ ہے وہ یہی آرہا تھا کہ ہم سارے مسلمان ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم کیوں ایک دوسرے کے مدد نہیں کر رہے کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں خاص طرح جو لوڑ کلاس ہے جو غریب طبقہ ہے وہ کیوں جو ہیں اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں ایسا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ 41 پیپل کمیٹ سوسائیڈ ان تھٹھا ڈسٹرک ڈیورنگ اپریل اپریل کے مہینے میں جو کہ بھی ختم نہیں ہوا ہے اپریل کے مہینے میں اکتالیس لوگوں نے بھائی خودکشی کی ہے ہم سب جانتے ہیں خودکشی کرنا حرام ہے لیکن ہم اس کی وجہ جو اس کی روٹ کاؤز ہے نا آج ہم اس کو ڈسکرس کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا تو بھائی کم سے کم یہ کوشش کر لو کہ اپنے اردگرد جو ہے اپنے ایریا میں اپنی اگر آپ کسی ڈیفنس والی سائٹ پر رہتے ہو تو اس کلونی میں اگر آپ گلی محلے میں کہیں ہو تو وہاں پہ دیکھو اپنے اردگرد دیکھو اگر کوئی سفید پوشلوک نظر آ رہے ہیں جو بلکل جو کہتے ہیں غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کی زندگی اسان کرو ان کی مشکل احسان کرو ان سے بات کرو اور ان کو جسی کی ضرورت ہے بھائی ان کو دے دو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عجر عطا کرے گا یقین جانو ٹھیک ہے جی اور یہ ڈیٹیل اس کی یہاں پہ آ رہی ہے ہنگر سب سے بڑی وجہ ہے اس کے بعد پورٹی پھر کرزہ ٹھیک ہے لوگ ان کو ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں بلنہ ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور ایک تو مجھے ویسے بھی سمائے نہیں آتا میں کوئی لگ بگ تین ساڑھے تین سال لوگیں ویڈیز بنا رہا ہوں کوئی بائیس لوگیں کریے ویڈیز بنا چکا ہوں بہت آپ لوگ جو ہے پیار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ٹھیک ہے میری لٹرلی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی قاتل نہیں ہے آپ لوگوں کا پیار ہے شکر حمدللہ میں اس کے لیے تھانک پول ہوں آپ لوگوں کا لیکن ہم سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جسے کتنے کیڑے نکالتے ہیں اور وہ ایسے کیڑے نکالتے ہیں کہ وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی سوچتے کہاں سے شاید مجھے سمجھ نہیں آتا یا میں سمجھنے سے قاسر ہوں کہ بھائی اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو کر لیں تو آپ نے ضرور بیچ میں کیڑا نکال لیں یہ ہماری ایک گندی عادت ہے بھائی سیئے تو مسلمان ہمیں اے نہیں کرنا چاہیے یہ والا کام ٹھیک ہے لیکن ہم تو کرتے ہیں ہم کبھی کسی کو نہیں کرتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے میں رنگ ایوٹیپ چانل تو مجھ آئیڈیا ہے کہ بھائی پسلے چار سال سے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھائی میری اپنی ایک logic ہے کہ بھائی میں نہیں اس طرح کی چیزوں پر کان دھرتا دو کان دیئے ایک کان سے دونے دو سے کان دھرتا بھائی نکال دیتا ہوں لیکن اگر ہم خود سے کوشش کریں بحیثیت ہے مسلمان بحیثیت ہے امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ اگر ہم لوگ مل کے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ خود اکیلے از ان انڈویجول بھی بھائی تھوڑا سی سٹیپ لے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے انڈگر جو لوگ ہیں جو خاصل پر غریب لوگ ہیں اگر ہم ان کی مدد کر دیں آپ لوگ مشہار اتنا کم آتے ہو سارا کم آتے ہو ٹھیک ہے یا دس ہزار بھی اگر کم آ رہے ہو نا تو اس کا ٹین پشن اپنی سیالی میں سے اگر ہم کوئی نکالنا شروع کر دیں ان لوگ کی مدد کرنا شروع کر دیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھائی آپ لوگ کو کتنا سواب ملے گا اور یہ لوگ جو ہیں ان کی کفالت ہو جائے گی ان کو جسے کہتے ہیں یہ خودکوشی نہیں کرنی پڑے گی اور یہ آپ کو کتنی دعائیں دیں گے اور ان دعائوں سے آپ میں کہتا ہوں کامیابیوں کی کن کن رستہ میں پہن جاؤ گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے صرف ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے صرف آپ نے اپنی اردگر دیکھنے کہ کون سو لوگ مشکل میں ہیں کون سو لوگ پریشان ہیں یقین جانو جب آپ کسی کے مدد کرتے ہو اور خاموشی سے مدد کرتے ہو دکھاوے کے لیے نہیں جب آپ کی نیت ہے کہ میں نے کسی کے مدد کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نواز تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم کہتے ہیں دو گناہ تین گناہ مل جائے گا نہیں بھائی انفینٹ ٹائمز اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیتے ہیں انلیمٹیڈ نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو سواب تو لگ ملتا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو اتنے جسے کہتے ہیں اتنی برکات اتنے آپ کے لیے مسئلے مسائل جو آپ کی ازمائش ساری حل ہو جاتی ہیں آپ کے لئے اتنے جسے کہتے ہیں خوشیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے صرف کیا ہے آپ نے قدم اٹھا کے دیکھنا ہے اردگرد یہ کرنا ہے میرے خواہد سے یہ ہم کر سکتے ہیں ان اپرل اچھا یہ بڑی ایک عجیب سنائن لکھی ہے یہ ایک سوچ ٹریبیون ان اپرل 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 باندوں کے 30 صرف ریجسٹرد ہوئی ہیں باقی جو ہیں جن کا پتہ بھی نہیں لیکن تب بھی ریجسٹرد غب اگر 41 ہیں sillی حضور اگر دریا کے کنارے کوئی مر جاتا تو وہ کہہ رہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حضور کس의 جسے کہتے سامنے کھڑا ہوں گا امیجن کرو وہ کہتے تھے کہ اگر ایک کتہ یہ جو اکتالیس انسان ہے اگر ایک کتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفہ راشدین یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی کتہ بھی مر جاتا نہ بھوکی وجہ سے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ میں اللہ تبارک وطلہ کہ حضور کیسے کھڑا ہوں گا اور میں کیسے جواب دے پاؤں گا کہ میری دورے حکومت میں کتہ مر گیا بھوک کی وجہ سے تو یہاں پہ تو اکتالیس لوگوں نے اپنے آپ کو بھوک کی وجہ سے گربت کی وجہ سے کرزے کی وجہ سے اپنی زندگیہ ختم کر لی اپنے آپ کو مار لیا ہے تو سوچئے یہ سب کے لیے ہم سب کے لیے سوال یہ نشان ہے صرف ہمارے حکمرانوں کے لیے نہیں ہم تو اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہا ہے کہ پارٹی بازی کر کے سائٹ پہ ہوئے تھے نہیں ہم بحیثیت ہے قوم بحیثیت ہے امت ہمارا بھی فرض ہے یار کہ ہم بھی مدد کریں ہم بھی قطعم اٹھائیں the figure is for this figure is for a small rural health center a detailed report of suicide case in the whole district coastal stretching from karachi تھر پار کر جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یہ discover پاکستانوں نے دکھاتا ہے ان ایریاس کو تو سچ میں یہاں پہ جو انہیں زندگی بہت مشکل ہے غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو کوشش کیجئے مدد کر دیجئے آپ مدد کا ایک ہاتھ بڑھائیں گے میں کہتا ہوں ہاتھ چھوڑو آپ مدد کے لیے صرف ایک انگلی ہی بڑھائیں گے نا اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اتنا نواز دیں گے آپ سوچ بھی سکتے ہیں صرف وہ جو ایک ہاتھ بڑھانا ہے نا ایک قدم جب اٹھانا ہے اس کی دیر ہے وہی ہم لوگ نہیں اٹھاتے ہیں باقی ہم ہر چیز میں ہم یاشی کرنے کا جکر میں آئی فون لے لیں گے سیمسونک کے مہنگے سے مہنگے فون لے لیں گے مہنگے سے مہنگے گاڑیاں لے لیں گے مہنگے سے مہنگے ہرسٹورن میں جا کے کھانا کھا لیں گے بعد میں زیادہ بھی کر لیں گے زیادہ کھانا کھا کے لیکن ہم کسی کی مدد کرتے ہیں وقت ایک قدم نہیں اٹھائیں گے وہ ہمیں بڑا بھاری لگے گا پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلات المستقیم پر چلنے کی تفیق ادا فرمائیں جب ہم خود چلتے نہیں ہیں آپ کی مرضی ہے میرا کام ہے آپ لوگوں کو سمجھانا کہ سمجھاتا رہوں گا باقی اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلات المستقیم پر چلائیں آپ کو بھی چلائیں بس کوشش کیجئے لوگوں کی مدد کریں لے صرف خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا پاکستان زندہ باد